نمسکار دوستو میں ہوں آپ کا دوستی لگ رہا ہے دوستو آپ سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے راجی خوشی ہوں گے اگرمان آپ کو سلامت رکھیں پھر ٹھیک گے دوستو آج ہم بات کریں گے چھت کے اوپر سب سے جلدی فل دینے والی پوزہ آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا یہ امروت کا پوزہ ہے اور چھت کے اوپر سب سے جلدی آج کل یہ فل دینے والا پوزہ ہے تو دوستو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ امروت کے جو پودے ہوتے ہیں آج کل پانچ طرح سے بنتی ہیں یہ چیز آپ سمجھ جاؤ گے تو کبھی بھی آپ پوزہ کھرید دے جاؤ گے تو آپ پوزہ کھریدنے میں مارٹ نہیں کھاؤ گے اچھا پوزہ کھرید کے لاؤ گے تو سب سے پہلے جو امروت کا پوزہ بنایا جاتا ہے وہ بی سے بنایا جاتا ہے بی سے لگایا جاتا پوزہ اس کے بعد آتا کلم سے جیسے یہ ڈنڈی ہے اس کی ڈنڈی کو یہاں سے پر لکھ کٹ کے جبین میں لگا کے اس طرح بنایا جاتا کلم سے تیسرا بنایا جاتا ہے گرافٹڈ سے اس کو گرافٹ کر دیتے ہیں نیچے کوئی پودہ ہوتا ہے اوپر دوسرا جو اچھا پھل دینے والا پودہ ہوتا ہے اس کی ڈنڈی لگا کے اس کو گرافٹڈ کر دیتے ہیں اور جو چوتھا پودہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ائر لیرنگ سے ائر لیرنگ یا گھٹی وہ اس طرح ہوتا ہے کہ یہ جیسے یہ ڈنڈی ہے اس کے اوپر وہ گھٹی باندھیں گے ائر لیرنگ کر دیں گے یہاں سے روٹ ٹگل جاتی ہے پھر یہاں سے کٹ کر کے اس کو لگا جاتی ہے اور پانسوہ پودہ آج کل آرہا ہے کلون سے بنایا ہوا تو یہ کلون جو ہے لیبورٹی کے اندر بنتی ہے اور سب سے پہلے یہ لیبورٹی تھائی لینڈ کے اندر بنی تھی اور کافی کامیاب یہ تھائی لینڈ کے پودے ہو رہے ہیں اس سمیں اور اب بھارت کے اندر بھی ایسی کئی لیبورٹی بن چکی ہے وہ کلون سے پودے تیار کرنے میں لگے ہوئے ہیں تو کلون سے پودے کی تیار کرنے کی سب سے بڑی ایک وشیشتہ کیا ہے کہ یہ چھے سات انچ کے پودے کے اوپر اس کے فول آ جاتی ہے اور اس پہ فل بھی بہت جلدی لگتی ہے تو یہ جو پودہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کلون کا بنایا ہوا پودہ ہے اور جو بیس کا پودہ جو ہوتا ہے جو بیس سے لگایا جاتا ہے وہ نرسری میں دس پہ در بھائی کا آرام سے مہ جاتا ہے لیکن یہی جو پودہ یہ کلون سے جو بنتا ہے یہ سائز کے حساب سے دیا جاتا ہے میں تو جب یہ لے کے آیا تھا تو یہ پودہ مشکل سے آٹھ انچ کا تھا اور میرے کو یہ ڈیڑھ سو روپے کا دیا تھا اس سمیں اور اس کے اوپر چار پانچ پھول آ رہے تھے لیکن پندرہ دن کے بعد جب میں دوبارہ گیا تو وہ پودے ختم ہو چکے تھے اس سے تھوڑے سے آٹھ کی جگہ پہ بارہ انچ کے پودے آ چکے تھے جو انہوں نے اس کا ریٹ تین سو ساڑھے تین سو کر رکھا تھا تو یہ ایک پودہ یہ کلون والا ہے یہ دوسرا پودہ ہے میرا یہ کلون والا ہے یہ بھی کلون کا ہے اور اس کی آئیٹ مشکل سے دو فٹ بھی نہیں ہے اور اس کے اوپر امرود دیکھ لو اور امرود کا سائز دیکھ لو دوستو یہ قبلے کے ساتھ ہی نیچے امرود ٹچ کر رہا ہے اور اس کو عرصیوں سے باند باند کے اس کو سارا دینا پڑتا ہے گملے کے اندر پہلے کھپچی باندتے ہیں پھر اس کو سارا دیتے ہیں اور یہ اس کو بھی باندہ پڑے گا جلدی نہیں تو یہ بھی ڈنڈی ٹوٹنے کا خطرہ ہے تو اس طرح اس کے اوپر دوستو بہت جلدی اور بہت زیادہ پل لگتی ہیں تو میں تو سبھی دوستو کو یہ ہی کہوں گا کہ اگر پودا اگر چھت کے اوپر لگانا ہے تو آپ یہ کلورو والا ہی پودا لیں گرافٹٹ جو پودے ہوتے ہیں وہ ہمارے چلتے ہیں مدر پلانٹ کے اوپر اگر ہمارا مدر پلانٹ اچھا ہے تو پودا اچھا نکلے گا اور مدر پلانٹ ٹھیک نہیں ہے تو پودا بیکار نکلے گا لیکن یہ کلورو والے جو پودے ہیں یہ ہر پودا جو ہے بہت جلدی اور بہت اچھے فل دیتا ہے اور دو فٹ کے پودے کے اوپر کافی پھل آ جاتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر یہ دو یہ لگ رہے ہیں یہ ایک یہ لگ رہا ہے یہ یہ لگ رہا ہے دوستو یہ دکھائی ہے دنے اور یہ دو تین اس کے ایک دیچے بھی لگ رہے ہیں تو دیکھا جائے تو چاروں طرف سے اس پہ امرود لگے ہوئے ہیں تو دوستو جب بھی آپ لو کلورو والا ہی پودا لو چائے مہنگا کیوں نہ ملے اور اس کی پہچاند کیا ہے کہ جب آپ لینے جاؤ گے تو ایک دوست کی یہ جیسی یہ پتہ کافی چوڑے پتے ملیں گے اور آٹھ یا دس انچ کے پودے کے اوپر ہی آپ کو پانچ ساتھ فول بھی جائیں گے لگے اور کسی کسی کے اوپر تو امرود بھی بنے ہوئے مل جاتے ہیں جیسے تھوڑا لیٹ ہو جاتا تو پھول سے فل بننا کنمہڈ ہو جاتا نرسری والوں کے پاس تو اسی ساب سے یہ پیسے گھٹاتے بڑھاتے رہتے ہیں نرسری والے ان کا کوئی فکس ریٹ ڈنگ ہے پودے کی ہائیڈ کے اوپر ریٹ چلتا پودے کی قوالٹی پہ ان کا ریٹ چلتا چھوٹا پودہ تو ڈیڑھ سو دو سو کا مل جاتا بڑا پودہ ہے ڈائی سو تین سو کا چار سو تک کا یہ پودہ مل جاتا ہے اور اس پودے کی سب سے بڑی بشیشتہ یہ ہے کہ مطلب بہت جلدی فل دے جاتا ہے اور یہ جنوری فیوری کے اندر میں نے لگایا تھا پودہ تو آج جولائی ہے اور دلی میں تھوڑی برساتیں کم ہوئی ہیں اور ایک دو برسات ہو جاتی تو یہ فل جلدی بڑا ہو جاتا اور کھانے لائک ہی ہو جاتا لیکن برسات چالوں ہونے والی ہے اور کچھ دنوں میں یہ فل کھانے لائک ہو جائے گا اور یہ پورے سال بار اس پہ فل آتے رہتے ہیں اور یہ فل چھوٹنے کے بعد نئے اس کے اوپر فول آ جائیں گے شید بھی رکھیل ہے یہ گابیرہ وہ ادھر نہیں پتتا ہے یہ تو وہ جلدی اس پہ فول آ جاتے ہیں اور فل بن جاتے ہیں جب بھی آپ لو تو ایسا کلون والا ہی پودہ آپ نرسری سے لے کے آؤ آج کل ہر نرسری کے اندر آنے لگ رہے ہیں کلون والے پودے سستے کے چکر میں مت پڑھنا سستے کے چکر میں دس بیس ربے والا بیجو پودہ لے آتے ہو تو وہ پانک سے سات سال تک فل ہی نہیں دیتا اسے کے تو یہاں دوتر سال تک فل نہیں دیتا تو ایسے پودے کو رکھنے کا کوئی فیدہ نہیں ہے اپنا ٹائم بہت زیادہ بیش کرتے ہیں میرے دوست اس طرح لے کے پودے تو دوستو کیسے لگے ویڈیو آج کی بتا رہاں وہ اسے دوست فون کر کے بتا دیتے ہیں کیونکہ میں ہمیشہ فون نمبر بھی لگ دیتا ہوں ڈسکرپشن میں اپنا اور میرے گون لوگ فون بھی کر دیتے ہیں تو بڑی خوشی ملتی ہے جب کوئی دوست میرا ویڈیو دیکھ کے فون کر کے بات چیت کرتا ہے تو ایک عجیب ہی انبھو ہوتا ہے تو دوستو جب بھی آپ لگاؤ یہ کلون والا پودے لگاؤ سب سے جلدی پل دیتا ہے اور باقی جو اور پودے ہیں یہ گرافٹیڈ ہو گیا دوسرے ہو گئے وہ مدر پلانٹ کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں مدر پلانٹ کی ایسا ہے جب پھل دیتے ہیں تو اسی کے ساتھ میں چلتا ہوں پھر ملے گا کسی نئی ویڈیو میں ملے گا کسی Löشんな assimید ب fی gramcz کسی کسی پھر ملے گا کرتا ہے